ایک سوال بہنوں کی طرف سے اکثر آتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد پہلی رات کو میاں بیوی ملے اور اس کی صورت میں بلیڈنگ ہوئی عورت کو اس نے غسل کر لیا لیکن بلیڈنگ نہیں رک رہی اس کی تو کیا وہ نماز پڑھے گی یا ترک کرتے گی دیکھیں جی اس کے اندر ایک موٹا سا اصول یاد رکھیں کہ بلیڈنگ اگر یہ آپ کے منسس جو ہے نا اس کی صورت میں جو ہوتی ہے بلیڈنگ ہیز کا جو مسئلہ ہوتا ہے یا نفاس کا مسئلہ ہوتا ہے ان مسائل میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس میں تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے لیکن اس کے علاوہ یہ جو استحاذہ کا مسئلہ ہو گیا یا یہ جو پہلی دفعہ جب میاں بیوی ملتے ہیں اس میں جو جھلی اندر کی پھٹ جاتی ہے اس کی صورت میں جو نکلتا ہے بلڈ تو یہ اس کو کہتے ہیں نا بریکنگ آف دہ ہائیمن انگریزی میں جو کہتے ہیں تو اس صورت میں جو ہے آپ اگر بلیڈنگ کنٹینیو رہتی ہے تو آپ پھر ہر نماز کے لیے آپ استنجا کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے تازہ وضو کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں کیونکہ یہ منسس کے جو ہے وہ زمرے میں نہیں آتا ہے تو یہ جو آپ کی منسٹرل بلیڈنگ ہوتی ہے جس کو آپ منسس کہتے ہیں یہ تو آپ کی بلڈ ہوتا ہے جو خود باہر آتا ہے اور یہ ایک سائیکل ہوتا ہے جو ریپیٹڈ سائیکل ہوتا ہے لیکن اس صورت میں جو صورتحال بہن بتاتی ہیں بہنیں بتاتی ہیں کہ انٹرکورٹس کے بعد بلیڈنگ ہوئی ہے تو وہ انٹرکورٹس ریلیٹڈل بلیڈنگ جو ہے وہ ہائیمن کے بریک ہونے سے ہوتی ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ بار بار غصول نہیں کریں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں